مردی آ جائے گی سکھا جائے گا پھر تین سو لاکھ کروڑ بچے گا اس کا کیا کریں گے اس کو بینک میں جمع کریں گے اس کا ہر سال تیس لاکھ کروڑ کا بیا جائے گا اور انتقال تک بھارت دیش کے بجٹ کو ہم بنا سکیں گے بینا ایک پیسہ ٹیکس لیے ہوئے سب ہی بھارتواسیوں سے ٹیکس ماف کر کے ہم دیش کو چلا کریں گے اور ٹیکس ماف کر دیں گے انکم ٹیکس سینٹرل ایکس آئیز آدھی آدھی تو سب بستویں سستی ہو جائیں گی اور بستویں سستی ہوں گی تو مہنگائی ختم ہو جائیں گے ہم نے حساظ نکالا کہ سارے ٹیکس اگر ماف کر دیے جائیں تو ایک لیٹر پیٹرول جو ساٹھ روپے کا ہے وہ ملے گا سولہ روپے کا ایک لیٹر دیگل جو چالیس روپے کا ہے وہ ملے گا ساڑھے ساتھ روپے کا ایک لیٹر کیروسن جو بیس روپے کا ہے وہ ملے گا تین روپے کا ایک کلو نمک جو آٹھ روپے کا ہے وہ ملے گا پچاس پیسے کا ایک سیمنٹ کا بورا جو ابھی دھائی سو کا آتا وہ ملے گا بہتر روپے کا ایک کلو لوہا جو پچاس کا ہے پچاس روپے کا وہ ملے گا بارہ روپے کا آپ گھر بنائے رائے گھر میں دس لاکھ کا ٹیکس ختم ہونے کے بعد وہ گھر بن جائے گا تین لاکھ کا آپ کا بیٹا یا بیٹی آئی آئی ٹی میں انجنرنگ پڑھے تو پانچ لاکھ خرچ ہوتا ہے پانچ سال میں ٹیکس ختم ہونے کے بعد سبتر ہزار میں ہی پڑھائی پوری ہوگی ایم بی بی ایم ڈی ابھی چالیس لاکھ میں ہوتا ہے ٹیکس ختم ہونے کے بعد وہ چار لاکھ میں ہی ہو جائے گا ہر چیز سستی ہوگی پڑھائی سستی ہوگی آنا جانا سستا ہوگا گھر بنانا سستا ہوگا گھر میں رہنا سستا ہوگا تو لوگوں کا گھر خرج بچے گا تو آمندنی بڑھے گی تو دیش کی آمندنی بڑھے گی اور ہم بھارت کو دھیرے دھیرے دنیا سے سب سے اچھے دیشوں میں لے آئیں گے اور ایک بڑا کام ہوگا جب سارے ٹیکس ہم ختم کریں گے نا تو بی ایمانی ختم ہو جائے گی سب ایماندار ہو جائیں گے انکم ٹیکس نہیں ہوگا تو بلیک منی نہیں ہوگا بلیک منی نہیں ہوگا تو کوئی گھوٹالہ برشتا چاہ نہیں ہوگا آج ہمارے دیش میں ساری بی ایمانی شروع ہوتی ہے کالے دھن سے کالا دھن ہی نہیں ہوگا تو بی ایمانی سوال ہی نہیں ہوتا اور پھر کوئی کرے گا اگر بی ایمانی تو اس کے لیے کٹھور قانون بنوائیں گے کہ جس نے بی ایمانی کی پیسے کھائے دشوت لیا تین مہینے میں اس کو فانسی ہی سجا اور دو چار دس نیتاؤں کو جس دن فانسی پہ لٹکا دیں گے اسی دن سارا دیش سزر جائے گا اور ایک بڑا کام کرنا ہے کہ بھارت کی بہت ساری جمین چین کے کفجے میں ہے قریب بہتر ہزار برگنے لیے واپس لینے ہیں بھارت کا ایک تہائی کشمیر پاکستان کے کفجے میں ہیں یہ بھی واپس لینے ہیں اب اس کے لیے کیا کریں گے اس کے لیے ہمارے پڑوسی سختر دیش ہیں ان کی مدد لیں گے بنگلہ دیش ہے نیپال ہے برما ہے گھوٹان ہے میانمار ہے ملیشیا انڈونیشیا افریقہ ایسے سختر دیش ہیں بھارت کے پڑوسی ان کی ہم مدد کریں گے تاکہ یہ ہماری مدد کریں اور ان دیشوں کی مدد کیسے کریں گے اپنے پاس پیسے بہت ہیں ہر سال تیس لاکھ کروڑ کی آمندنی ہے خرچہ اپنا گیارے لاکھ کروڑ کا ہے ہر سال اپنے دیش میں بچنے والا ہے قریب قریب انہیس لاکھ کرو اس کا کیا کریں تو اس کو پڑوسی دیشوں میں بانٹیں گے کرج کے روپ میں دیں گے ان کی مدد کریں گے ساہیتہ کے روپ میں پاکستان کی کوئی مدد نہیں کریں گے باقی سب کی کریں گے چائنا کی بھی نہیں کریں اور ان دیشوں کو اگر ہم تھوڑا دھن دیں گے ان کی گلی بھی دور ہوگی تو وہ مطر بنیں گے پھر ان کی مدد سے ساہیت راشت میں ایک پرستا اپاس کرانا ہے کہ بھارت کی بہتر ہزار ورگ میل جمین بھارت کو واپس چاہیے چائنا اسے واپس کریں یا تو چائنا واپس کرے گا نہیں تو یہ سبتر دیش چائنا کے خلاف پرتبند لگائیں گے اور وہ پرتبند ہوگا کہ چائنا کا مال آنا بند کر دیں گے دنیا کے سبتر دے گا پھر چائنا سرنڈر کرے گا اور جمین واپس دے گا اور ایک دوسرا کام کرنا ہے ایک تہائی پاکستان کے قبضے میں ہمارا کشمیر ہے یہ واپس دیں گے اور پاکستان تو دو منٹ میں سرنڈر کر دے گا اگر چائنا نے دے دی جمین تو پاکستان کو چپ چاپ دے دے گا اس کو زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا ہاں ایک کام کریں گے کہ پاکستان میں جہاں آتنک وادیوں کی ٹریننگ چل رہی ہے ان سارے اڈوں کو بم گلا کے دھست کرنا ہے اور اس کام کے لیے ان سبتر دیشوں کی سینہ بھیجیں گے اکیلا بھارت نہیں کرے گا یہ کام سبتر دیش مل کے کریں گے تاکہ پاکستان چی چو نہ کرے جائے بھارت کرے گا تو وہ چل لائے گا سبتر دیش کریں گے تو چھپ بیٹھے گا اس سمیں آپ کو معلوم ہے افگانستان میں سبتر دیشوں کی سینہ لڑ گئی ہے وہی پاکستان میں جا کے لڑے گئی ہے اور پاکستان سے جمیل لے کے آتنک وادی اڈوں کو ختم کر کے چین سے اپنی جمیل لے کے ایک اور کام کرنا ہے اور وہ بڑا کام ہے بھارت کا جو دھن انگریجوں نے لوں کیا دھائی سو سال میں وہ سارا واپس لانا ہے بیاج کے ساتھ انگریجوں نے ہمارا کوہی مور ہیرا لوٹا ہے انگریجوں نے ہمارا سونے کا سنگھاسن لوٹا ہے انگریجوں نے ہمارے دیش میں سے سونا لوٹا ہے ایک انگریج آیا تھا روبرٹ کلائی پانی کے نو سو جہاد بھر کے سونا لوٹ لے گیا یہاں سے یہی سونا اگر واپس ہم لے آئے تو یہ ساڑھے چار سو لاکھ کروڑ کا ہے اور اس سونے کو واپس لانے کے لیے انتر راشتری عدالت میں ہم ایک مقدمہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں انگریجوں کے خلاف اس کے کئی سارے پرمان ہم نے اکٹھے کیے ہیں اور اس مقدمے کو ہم جیت کر ساڑھے چار سو لاکھ کروڑ کا سونا واپس لائیں گے اپنا کوہنو ریرا بھی لائیں گے سونے کا سنگھاسن لائیں گے اور جس دن یہ ساڑھے چار سو لاکھ کروڑ کا سونا بھارت میں آئے گا اسی دن بھارت سونے کی چڑیاں نہیں سونے کا شیر ہو جائے دو بڑی قرانتی بھارت میں ہوں گی پہلی قرانتی ہوگی کہ بھارت کا روپیا امریکہ کے ڈالر سے پچاس گنا زیادہ طاقتور ہو جائے گا آج ایک ڈالر میں پیتانیس روپے ہیں پھر ایک روپے میں پانچ ڈالر آئیں گے اور جب بھارت کا روپیا مجبوط ہوگا تو جو ہم نریات کر رہے ہیں آٹھ لاکھ کروڑ کا یہ نریات ہوگا چار سو لاکھ کروڑ کا اور دوسری بڑی قرانتی ہوگی کہ بھارت بازی جو امریکہ بھاگ گئے تھے یہ سب واپس آ جائیں کیونکہ یہ امریکہ بھاگتے ایک ڈالر پچاس روپے کے لالج میں پھر ایک روپے میں پانچ ڈالر ہوا تو یہ واپس آئیں گے سب اور یہ واپس آئیں گے تو ان کی بدھی ان کا دماغ واپس آئے گا اس سے نئی مشینیں بنے گی نئی ٹکنالوجی بنے گی امریکہ میں ناسا نام کی سنسطہ ہے وہاں چھتیس پرپشت بیگیانک بھارت کے یہ سارے بیگیانک واپس آ جائیں تو ہم ناسا جیسی کئی سنسطہ بنا سکتے ہیں امریکہ میں ایم آئی ٹی ہے میساچوسٹ انسیٹیوٹ آف ٹکنالوجی وہاں تیس پرپشت بیگیانک بھارت کے اگر یہ آ جائے واپس تو ہم ایم آئی ٹی اپنا بنائیں گے تو نئی سنسطہیں بنائیں گے نئی ٹکنالوجی بنے گی نئی مشینیں بنے گی پہلے برین برین ہوا اب برین گین ہوگا پونجی ہمارے پاس ہے اتفادن ہم کریں گے ایکسپورٹ بڑھائیں گے اور ساری دنیا میں چھا جائیں گے بھوش میں ہمارا ادیش ہے کہ بھارت بشو گرو بنے جگت گرو بنے سونے کا شیر بنے سمرد شالی بنے بیہو شالی بنے بھارت کی گریبی بیروجگاری بھوکمری سب مچ جائیں برائیاں ہماری ختم ہو جائیں ایسا سوست سندر سمرد بھارت بنانا ہے اسی کے لیے یہ بھارت سواب ایمان کا اندولن ہے آپ سے اس میں تھوڑی مدد چاہیے آپ بولیں گے کیا مدد چاہیے بھارت سواب ایمان کی اندولن میں آپ جڑ جائیے ہر ایک بیٹی اس میں سدد سے بنے ہم بھارت میں پندرے سے بیس کروڑ ناغرکوں کو اس کا سدد سے بنا رہے ہیں بھارت سواب ایمان کا آپ بھی اس میں جڑ جائیں آپ جڑیں گے تو کیا کرنا ہے ماتر گیارہ روپے دان دے کر آپ بھارت سواب ایمان کے سدد سے بن سکتے ہیں اور اس کے لئے ہم نے سبھی پدادکاری اور ہمارے یوگ سکھکوں کو رسیدیں دی ہوئی ہیں آپ کسی بھی پدادکاری سے رسیدیں لے لیجئے اور ان سے مانگئے کہ ہمیں گیارہ روپے کا سدد سے بناو وہ بنائیں گے آپ اس میں جڑ جائیں گے ایسے پندرے سے بیس کروڑ ناغرکوں کو جڑنے کا لقش ہے اور رائے گردلے میں دس سے پندرے لاکھ بھارتواسیوں کو ہمیں سدد سے بنانا ہے اور اسی کاری کے لئے پرمپو جنی سوامی رام دیو جی رائے گرد آنے والے ہیں جنوری کے مہینے میں دو ہزار گیارہ میں ان کا بڑا بھاپی کارکرم یہاں ہونا ہے جنوری کے چوتھے سبتہ میں آپ سب سے میرا نویدل ہے کہ آپ اس میں جرور شامل ہوں ہزاروں کی سنچا میں آئیں اور پرمپو جنی سوامی جی کے سامنے آپ سب سے بننے کی گھوشنا کریں تو آپ کو بھی آنند ہوگا انہیں بھی آنند ہوگا اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پورا آندولن ایک سنیاسی میں شروع کیا ہے اور سنیاسی جب بھی کنے بھیجا ہے پرمپو جنی سوامی رام دیو جی اور پھر انہوں نے ایک سنکلپ لیا ہے کہ اب بھارت کو وشو گروہ بنانا ہے جگت گروہ بنانا ہے سونے کا شیر بنانا ہے سمرد شالی بیوہ وشالی بنانا ہے اب اسی سنکلپ کو پورا کرنے کیلئے ایشور نے آپ کو بھیجا ہے مجھے بھیجا کئی بار مجھے لگتا ہے کہ آپ اور میں شاید اٹھارے سو ستاون کے بچھلے ہوئے کرانتکاریوں کی ہی آتمائیں ہیں جو پھر سے یہ جنم لے کر آئیں ہیں اور اس جیون کو سفن بنانے کیلئے اس آندولن میں آنے ہیں آپ سب اس آندولن میں جڑیں اور ہم سب ایک سنیاسی کے سپاہی بنیں ہم ایک سنیاسی کے سہیوگی بنیں اور ایشور کی بنائی گئی اسی یوجنا میں اپنا پورا سکریے یوگدان کریں یہی بھاونہ لے کر میں آپ کے بیچ آیا آپ سب ہی صدر سے بنیں گے اور دوسروں کو صدر سے بنائیں گے ایسی میری آپ سے بینم رفعتنا ہے اور پرنپجنی سوامی جی کا کارکرم جب یہاں جنوری میں ہوگا آپ سب پوری طاقت کے ساتھ اس میں آئیں گے یہ کہہ کر آپ کا بہت آبار بیقت کرتا ہوں دنی بات دیتا ہوں چلتے چلتے ہم بولیں گے بھارت ماتا کی جائے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بندے بندے